السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی فضل و کرم سے خیر و عفیق سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ بڑی تیزے سے گزر رہا ہے اور رمضان کا یہ آخری عشرہ گزر رہا ہے اور آخری عشرے کے چند ایام باقی ہے ان دنوں کے بعد پھر رمضان کا یہ مہینہ جدہ ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہمارے یہاں رواج ہے کہ لوگ زکاة کی رقم رمضان میں ہی ادا کرتے ہیں اور اپنی زکاة رمضان میں ہی نکالتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رقم کو اپنے اوبر بوجھ سمجھتے ہیں اور اس کو نکالنے سے وہ گریز کرتے ہیں اور بچتے ہیں میں ایسے لوگوں کو مثال کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تربوز خریدنے کے لئے تو جب ہم تربوز خریدتے ہیں تقریباً پانچ کلو کا ایک مکمل تربوز ہو جاتا ہے لیکن جب ہم اسے کھانے چاہتے ہیں تو کھانے سے پہلے ہم اس کا موٹا سا چھلکہ اتارتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر میں کتنا موٹا چھلکہ ہوتا ہے تقریباً جب ہم ایک تربوز خریدتے ہیں پانچ کلو کا تو کم از کم اس میں ایک کلو چھلکہ ضرور ہوتا ہے زیادہ ہوگا پر ایک کلو سے کم نہیں ہو سکتا ہے تقریباً بیس فیصد کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے کیا ہمیں پریشانی ہوتی ہے کیا ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم وہاں پر تربوز خریدنے کے لئے گئے ہیں تو تربوز کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے چھلکے کی بھی قیمت ادا کی ہے تو کیا ہم چھلکے کے ساتھ اسے کھا جائیں لیکن ایسا کبھی نہیں سوچتے ہیں ہرگز نہیں سوچتے ہیں اور یہی حال مالٹے کا بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مالٹے میں بھی موٹا چھلکہ ہوتا ہے اور تربوز کے مقابلے میں مالٹے کی قیمت تربوز سے زیادہ ہے لیکن جب ہم اسے خرید کے لاتے ہیں تو ہم اس کا چھلکہ اتار دیتے ہیں اور اتارنے کے بعد پھر ہم اسے کھاتے ہیں اور ہم خوشی سے اتار کے کھاتے ہیں اور یہی حال مرگی کا بھی ہے کہ ہم مرگی جب خریدنے جاتے ہیں تو زندہ ثابت مگر جب ہم اسے کھانے لگتے ہیں تو کھانے سے پہلے اس کے بال کھال اور اس کے پیٹ کی آلائش کو نکال کے پھینک دیتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ اس پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ان چیزوں پر ہماری قیمت لگنے کے باوجود بھی ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوتا ہے پھر چالیس ہزار میں ایک ہزار اور ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار ادا کرنے میں کیوں بہت تکلیف ہوتی ہے کھانا کہ یہ صرف ڈھائی فیصد ہے یعنی سو روپیے میں ڈھائی روپیہ ہم ادھر بیس فیصد فینک دے رہے ہیں پھر بھی افسوس نہیں ہو رہا ہے جبکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے فیکنے میں اور اللہ تعالیٰ ادھر ڈھائی فیصد مانگ رہے ہیں جبکہ یہ ادا کرنے سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے پھر بھی ہم اسے ادا کرنے سے گریز کر رہے ہیں بچ رہے ہیں اور ہم اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں اور یہ ڈھائی فیصد تربوز کیلے عام اور مالٹے کے مقابلے میں کتنا کم ہے اور اسی کو زکاة کہا گیا ہے اور یہی پاکی ہے مال بھی پاک ایمان بھی پاک دل اور جسم بھی پاک اور معاشرے میں خوشخالی اتنی معمولی رقم سے یعنی چاریس روپیے میں صرف ایک روپیہ اور فائدے کتنے زیادے عجرہ کتنا زیادہ برکت کتنی زیادہ یہ بہت ہی غور کرنے کی بات ہے اور تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو سال بھر میں اپنے مال کا زکاة ادا نہیں کرتا ہے اللہ تعالی ان سے جتنی رقم ادا کرنی تھی کئی گنا زیادہ اللہ خرچ کرا دیتے ہیں بیماری کے ذریعے سے کوئی مسئبت اور آفات کے ذریعے سے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو مال و دولت ادا کیے ہیں ان میں زکاة ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ